اسلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ اب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چار مرلے رہائشی گھر کا سنگل سٹوری نقشہ جو کہ بہت ہی کمال اور زبردست ہے پلوٹ کی ڈیمنشن ہے ساڑھے بائیس فوٹ اور لمبائی ہے چالیس فوٹ تو چلیے میں جلدی سے نقشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو یہ میں نے گراؤنٹور پلین لینڈسکیپ کر لی ہے سنگل سٹوری نقشہ لہٰذا گراؤنٹور پلین ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا دوستو پلوٹ کی لمبائی جیسا کہ بتائی گئی ہے چالیس فوٹ ہے اور چڑھائی ہے ساڑھے بائیس فوٹ تو ان دونوں کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا پلوٹ کا کل ایریا جی ہاں پلوٹ کا کل ایریا ہے نو سو سکیر فیٹ اور لاہور میں ایک مرلے میں ہوتے ہیں دو سو پچیس سکیر فیٹ لہٰذا یہ پورا بنتا ہے چار مرلے جی ہاں دوستو 900 سکیر فیٹ بنتا ہے پورا چار مرلے اور ہم نے جو گراؤنٹور پر کور کیا ہے ایریا وہ ہے 778 سکیر فیٹ جی ہاں 900 سکیر فیٹ کے پلوٹ میں سے ہم نے 778 سکیر فیٹ پلوٹ کور کیا ہے جس کے اوپر چھاتا آئے گی تو دوستو اس طرف روڈ ہے 30 فیٹ روڈ ہے گھر کے سامنے اور یہ دیکھیں جی پورچ ہم اس طرف گیٹ سے گھر کے اندر انٹر ہوں گے گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں ایک زبردست سا پورچ سائز ملتا ہے چار مرلے کے حساب سے نو فوٹ ڈیڑھ انچ اس کی چڑھائی ہے تیرہ فوٹ نو انچ اس کی لمبائی ہے اس میں آپ کی مہران کار آ جائے گی انیس بیس مڈل آلٹو آ جائے گی اور فس فسا کے کلٹس بھی آ جائے گی بڑی کار ذرا آنا مشکل ہے دوستو پوشت کے بلکل لیفٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھیں ہم نے اوپن سپیس دی ہے جسے فرنٹ گلی بھی کہتے ہیں چھوٹی تھی یہاں پر آپ گارننگ کر سکتے ہیں تیرہ فوٹ اس کی لمبائی ہے اور پانچ فوٹ اس کی چوڑائی ہے اور قانون کے مطابق بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چار مرلے میں آگے سے پانچ فوٹ ہی گلی چھوڑنی ہوتی ہے پورچ کے اپر رائٹ سائٹ پر آپ کو یہ تین فوٹ چوڑی سٹیز نظر آ رہی ہیں جو کہ ہمیں سیدھی لے جائیں گی اوپر چھت پر پورچ کے اپر لیفٹ سائٹ پر آپ کو یہ ٹی وی لاؤنج کی انٹرنس نظر آ رہی ہے پورچ لیول ہم نے رکھا ہے سکس انچ روڈ لیول سے جبکہ فنش فلو لیول ہم نے رکھا ہے دیڑھ فوٹ اس لئے آپ کو چینج کی ایک چھوٹی سٹیر نظر آ رہی ہے ٹی وی لاؤنج کی دیمنشن کی بات کیجئے تو اس طرف سے ٹی وی لاؤنج کی جو چڑائی ہے وہ ہے جی ساڑھے گیارہ فوٹ جبکہ اس طرف سے جہاں پر کم ہے یہ ہے جی سوہ نو فوٹ اور لمبائی سیملر ہے ساڑھے سولہ فوٹ تو دوستو زبردست آپ کو پورچ ملتا ہے تقریباً ساڑھے گیارہ فوٹ ضرب ساڑھے سولہ فوٹ اس کی بہترین سی لمبائی چڑائی ہے اور بہت ہی زبردست اس کو ایک ویو ملتا ہے فرنٹ اوپن سپیس سے یہ ایک پوری آپ کی پکچر وال بنتی ہے باہر کا آپ کو بہت ہی خوبصورت نظارہ نظر آئے گا اگر آپ اچھے اچھے پودے لگائیں گے ٹی وی لاؤنج کے بلکل ساتھ ہی آپ کو یہ کچن ملتا ہے تقریباً پونے آٹھ فوٹ ضرب ساتھ فوٹ کا سکیر فارم میں یہ کچن ہے ایل شیئے میں آپ کو اس میں سلاب ملے گی کمال قسم کا آپ کو اس کی ونٹیلیشن کا اٹموسفیر نظر آئے گا باہر پورچ میں اس کی ونٹیلیشن ہے ٹی وی لاؤنج کی بیک سائٹ پر آپ کو بیڈ روم ملتا ہے میگا سائز کا ماسٹر بیڈ روم ہے اکیس فوٹ اس کی لمبائی ہے سوہ بارہ فوٹ اس کی چوڑائی ہے اس طرف آپ کا سوفا سیٹ آجے گا اس طرف آپ کا بیڈ لگ جائے گا اس طرف آپ کی ایل ایڈی آجے گی اٹیج اس کے ساتھ بات ہے سات فوٹ ضرب چار فوٹ کا بہترین سا بات اور بیک سائٹ پر آپ کو ملتی ہے جی چودہ فوٹ ضرب چار فوٹ کی اوپن سپیس یہ آپ نے سلائڈنگ ونڈو لگانی ہے دور کی ضرورت نہیں ہے ادھر آپ کی لانڈری بھی ہوگی مشین بھی جو چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو قانون کے مطابق بھی پیچھے کچھ نہ کچھ اوپن سپیس چھوڑنی ہوتی ہے تو ہم نے آگے اور پیچھے قانون کا کچھ نہ کچھ خیال رکھا ہے چودہ فوٹ ضرب چار فوٹ کا آپ کو بیک سائٹ پر ایک اوپن پیسج ملتا ہے دوستو یہ آپ کو مین گیٹ کے باہر بالکنی ابلیگ شیڈ نظر آ رہا ہے آپ یہاں بالکنی بھی بنا سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق سمپل شیڈ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس بالکنی ابلیگ شیڈ کا کورڈ ایریا ہم نے گراؤنڈ فلور کے کورڈ ایریا میں شامل نہیں کیا کیونکہ یہ پلوٹ ایریا سے باہر ہے اس کے علاوہ ٹوٹل کورڈ ایریا سیون سیمٹی ایٹ سکیئر فیٹ بنتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ سنگل سٹوری کا چار مرلے کا نقشہ ضرور پسند آیا ہوگا ننی منی چھوٹی فیملی کے لیے یہ گھار ہے سنگل بیٹ کے ساتھ ایک میاں بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ ہو تو بہترین ہے دو بچے بھی چل سکتے ہیں اگر فیملی بڑی ہو جائے گی پھر ڈبل بیٹ کا ہمیں چار مرلے میں نقشہ ڈیزائن کرنا پڑے گا آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ